جہاں وسیم جونئر پاکستان ٹیسٹ اسکوارڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے وہاں ڈومیسٹک ریکٹ میں عرصہ دراز سے بہترین پرفارمس دینے کے باوجود بھی میر حمزہ پاکستانی ٹیم میں جگہ نہیں بنا پائے وسیم جونئر تو ٹیسٹ اسکوارڈ کا حصہ ہوں گے جبکہ وسیم جونئر سے بہتر ریکارڈ ہونے کے باوجود بھی میر حمزہ سیلیکٹرز کو متاثر نہیں کر پائے میر حمزہ پرفارمس کے لحاظ سے کیسے وسیم جونئر سے بہتر ہیں آئیے آپ کو سٹیٹس بھی دکھاتے ہیں فرس کلاس میچز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وسیم جونئر نے سات فرس کلاس میچز میں فور پوائنٹ نائن کی ایکانومی کے ساتھ بیس آؤٹ کیے جبکہ میر حمزہ نے نائنٹی ٹو میچز میں ٹو پوائنٹ ایٹ کی ایکانومی کے ساتھ تین سو چھتر آؤٹ کیے میر حمزہ نے ستائیس بار پانچ کلاسیوں کو آؤٹ کیا اور اسی طرح چھے بار دس وکٹس لینے میں کامیاب رہے جبکہ وسیم جونئر ایک بار بھی ایسا کارنامہ ساری انجان نہیں دے پائے گروپ اے کے حوالے سے اگر بات کریں تو فائی پوائنٹ سیون ایٹ کی ایکانومی کے ساتھ وسیم جونئر نے اٹھارہ میچز میں پچاس آؤٹ کیے جبکہ میر حمزہ نے فائی پوائنٹ تری ٹو کی ایکانومی کے ساتھ 99 میچز میں ایک سو گیارہ آؤٹ کیے جب چیف سیلیکٹر محمد وسیم سے میر حمزہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں ہم نے بیسی کلی دیکھ رہے ہیں کہ ڈیمیشٹک پرفارمنس کے دینے والے اثرات ہیں ان کو کبھی اس طرح عزت نہیں دی جاتی اور ان کو کبھی اس طرح موکے میں دی جاتے ہیں اس وقت جو ہے وہ آپ میر حمزہ پرفارمنس دے رہے ہیں محمد آباز کی کافی ایسی ہے ان کا بڑا سا فیوچر بتا دے ہمی گراب چیتے یہ بولرز ہیں ان کی اگر آپ دیتے ہیں ان کی اگر آپ دیتے ہیں قوانیٹی کے اوکر ان کی سکل کے اوکر آپ کو باتا ہے میر حمزہ پاکستان ٹیم میں آنے کے لیے کتنے ہوش مند ہے جب میر حمزہ سے پاکستان ٹیم کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو وہ بھی سناتے ہیں انشاءاللہ زائر زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جو میرے اندر خامی ہو میں اس کو جل سے جل ختم کروں اور مزید اپنی کرکٹ کو امپروف کروں اور پھر اس کو پرفارمنس کے تھو جو ہے اس کا جواب نوچائے پی ایس ایلو یا سیریزیں ہیں اور اس میں الحمدللہ پرفارمنس بھی ہے اب انشاءاللہ جب بھی مجھے انٹرناشنل کرکٹ میں موقع ملے گا انشاءاللہ اپنے فینس کو مایوس نہیں کروں گا کیا ٹارگٹ ہے کیا ٹھول اشید کرنے آپ نے کیا مائنڈ سیٹ کے اندر کیا پہنی گے انشاءاللہ ٹارگٹ تو میرا یہی ہے کہ آگے جو بھی سیریز آرہی ہیں جو بھی ایونٹس آرہی ہیں چاہے وہ وائیڈ بال کی ہو یا ریڈ بال کی ہو آگے ایک وڈ کپ آرہا ہے تو میند ہمارا کام ہے زائرہ ہم اپنے سکل پر ورک کریں گے مزید اپنی فٹنس کو امپرووز کریں گے تو انشاءاللہ جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے کسی بھی ایونٹ میں تو ہمارا ٹارگٹ یہی ہے انشاءاللہ میرا کہ میں پرفارم کروں اور پاکستان کیلئے جتنی فتوات دلواسا ہوں انشاءاللہ بلکل دیکھیں اگر آپ کو کوئی اتنی رسپیکٹ دے رہا ہے اور ایز ای فین وہ آپ سے مل رہے تو میرے خیال سے یہ عزت اللہ تعالی کی طرف سے ملی ہے اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تو دوستو کیا آپ کو لگتا ہے وسیم جونئر کی طرح امیر حمزہ بھی پاکستان ٹیسٹ اسکوارڈ کا حصہ ہونا چاہیے نیچے دیئے گے کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا حصہ لازمی کیجئے